I hope آپ سب نے کل والے دو اپیسوڈ انجوائے کر لیا ہوگے بہت ہی زیادہ بہترین اپیسوڈز تھے and then کونیا میں منگولوں کا راز ہو چکا ہے and وہاں پہ ہلاکو خان کا ایک کمانڈار وہ جو صندوق لینے کے لیے آیا تھا وہ صندوق لے کے جا چکا ہے and کونیا کے جو محل میں جو امیر بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی ہیں and وہ ان کا حکم بجا رہے ہیں کونیا کے محل میں وہ جو مین کمرہ ہے جہاں پہ سلطان وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ لیتے ہیں وہیں پہ ہلاکو خان کے کمانڈار نے آکے ارترل بھائی کے سامنے تین سرداران کا گلہ کاٹ ڈالا ارترل بھائی اس ٹائم پہ اتنا زیادہ بے بس محسوس کر رہے تھے اگر ارترل بھائی کو وہ صندوق کی نہیں پڑی ہوتی نہ اسی ٹائم پہ اس جو بال والے سر پہ پتہ نہیں کس کے بال لگاتا ہے گندے سے اس کا گلہ کاٹ دینا تھا اسے ٹائم پہ ایسا کیسے اس نے گلہ کاٹ دیا سلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کے ایک اور بہترین پیش کشبہ ڈرلیس ارترل سیزن فائیو اپیسوڈ نمبر سکس بہت بہترین ہونے والا ہے یہ اپیسوڈ نمبر سیوڈ ہے ہم سوری فور دات اور بہت ہی زیادہ بہترین ہونے والا ہے سوری بہترین ہوں ہم سوری بہترین ہوں یہ وہی دوائی ہے جس میں زہر ڈال کے گیا وہ بدبکت ملوم بہترین ہوں کہ یہ دکھو چھوڑی تیلہاں کے باتھیں پر اس کے پاس چھپکا کے وہ دکھو بہترین ہوں بابا وہ ہار بون ہو گیا جب ترچپولوں کا ملے کر چا رہے تھے تو وہ ہار پہ ہی کٹ گیا اسے کیسے کیسے کیا 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 ہے بہترین ہوں بہترین ہوں آئیے آم کیجئے بیٹی دوا پلا دو مجھے ٹھیک ہے بابا آرام سے لے چاہیے بیٹی دوا پلا دو بیٹی اب بیٹی دوا پلا نہیں ہے پویزن نہیں یہ جہر بیچارے کو پتا نہیں ہے ملون ہے یہ معصوم ہے یہ یہ لئے بابا شیٹ یو اس کے بالکس اڈرہا ہے وہ کتے والے کان ہے کتے والے کان ہے اس لئے پہنتے وہ ہوا لگے کانوں کو اس لئے پہنتے کوئی کان پہ نہیں کہ تلوار بلوار نہ مار دے کان نہ کر جائے اس لئے پہنتے وہ گیر لوگوں نے کمنٹ کیا تھا ڈرایا مت کرو ہسا کے ہوا ایر ترول بھائی نے اپنے گوڑے کو جویلری پہنائی ہے ماشااللہ یہ دیکھو اپنا مستری بڑا سوئی ہے بڑا سوئی ہے موسیقی 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 فبید موسیقی ہمارے گا اورے باب وہ مارگن بھائی کا گوڑا بڑا پتلا ہے دلوتیاں مار کے چلتا ہے وہ انکل دیکھنے اسمان دے پہ ہوئی ہے کیا وہاں دیا داست ہے میرے باب بی مار ہے اس کے لئے پریشان میرے باب نے مجھے کھا دیا اور وہ مجھ سے کھا دیا اس لئے وہ ناراض ہے تمہارے باب ایک ہار کے لئے کیونہ ناراض ہے مجھے نہیں مانو ہمیشہ سماری کا کہتے تھے جب وہ لوگا میں لے کر جا رہے تھے تو وہ مجھ سے کھا دیا میں تلاش کرتی لیکن منع کر دیا کہتے ہیں کہ باہر بہت خطرہ ہے بابا ٹھیک ہے کہتے ہیں توہارے یہاں سے باہر جانے میں خطرہ ہے میں نے یہاں کا بورا علاقہ دیکھا ہے میں دونکر لام گا تمہارا ہاں پھر سے خطرہ بہت لانے ہاں بالکل لیکن جب میرے بابا کو بتا چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گی بابا ٹھیک ہے میں اس پارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گا بیا موسیقا موسیقا لیف کے کلے سی لیف کے کلے سی کچھ تو ہے بھائی نینے بنتے آرہے ہیں یہ نئی جگہ ہے یہ یورپ بغیرہ رہے کچھ یہاں کچھ تو رہے ہیں یہاں اب میں نے جنگ ہو گئی تو مر جائے گا اب تک تو اسے پہنچ جانے چلی تو ہمارے سی بھائی اسے تلاش کر رہے ہیں جناب وہ چل دیا آپ کے ساتھ بے وکا باتیں بند کرو لے اس اور جا کر اسے تلاش کرو شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے لے کتنا ٹھوٹ کر رہا ہوں اسے میں خود جا کے اسے تلاش کرتا ہوں کس کو ٹھوٹ ہوں ٹھوٹ ہوں ٹھوٹ ہوں یہ وہی تو نہیں جو قبلے میں بیمار ٹھوٹ ہوں کیا لانوں ٹھوٹ ہوں ہیرن 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 لیکن کیا بلے شانی ہے تمہیں نہیں بابا میں سلوک قلعہ پر رہ کے میں بیزار ہو گئی ہوں ایسا لگتا ہے ایک قیدی ہوں میں ہمارے کائے کبھیلے جاؤ ہمارے کائے کبھیلے کائے کبھیلے کائے کبھیلے میرا گھر سواری کرنے کو دل جاہا ہے آپ نے بادا کیا کیا میکن ساکتے ہیں تمہارے خواہش مرے سب سے بڑھکا ہے لیکن دیکھو سیادہ تور پچھا بیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے اب بے فکر ہو جائے اب بے فکر ہو جائے ہی 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 نہیں ہی 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 کمینٹ ہرتی ہی ہی اکائے کبھیلے نہ آ جائے ہاں کبھیلے نہ آ جائے ہم جب کنے ہم کلے کیا کچھ ہی اپنا گندmez باہو Plec مجھے اس کو دے کے بتاو کس کی آدھائی آپ کو اس کو دیکھا سچ بتاؤ بیکو سلطان اس کا بیٹا وہ تھوک تھوک ہے کھوپو کھوپو اوزار تم جائیں گے بھائی اجس کو مگر بچتاوے آسان ہے پہلی بھی کئی غلطیاں ان سے بابا نے ہر بار ماف کر دیا لیکن انہوں نے پہلی بار مارا اوزا بھی نہیں لینے دیا اسی بات سے کم ستا ہوں میں یہ سب چھوڑو کل کا سوچو سرہ تمہیں اس دن کا شندت سے انتظار تھا ایران سے کھلے میں بات کرنے کا پہلا مکا ملے والا ہے یقین ہے یہ میری خوشی کی بات ہے لیکن جو غلطی بل سے ہوئی ہے اس کے بات میں ہی سمجھتا کہ مجھے اس کے باہر میں سوچنے کا حق ہے ایران 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 اور غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے باب از خرطی کو دھرانا اچھی بات کریں تم دیکھڑا کہ تم کھارے بابا چلیہ سب مجھ فراموش کر کے تم کھارے بابا neت معاف کر کروں مجھے گا پر سے ایران یہ تو شیئے کھارے کبی لے آرہی ہے بھائی مجھے میں تو ایچی بول رہا تھا کھارے کبی لے آرہی ہے بابا موسیقا کبھی آئی تھی اس کو چٹھی ویٹھی دیکھتی دیکھتی ایسا لگا وہی لڑکی ہے ایسا لگا ایسا لگا ایسا لگا آجا 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 شانوش پتھر لی آئی سر آرے باب پرے پتھر کھی دیکھیں جی گیم کھیلیں اس کی آتراف میرد ایسا لگا ایسا لگا کولا ایسا لگا اب تم سب پوری طبانجو کے ساتھ سننا میری باعت تاکہ تم سب اچھی طرح سمجھ سکتا دمیر چڑھا دیس سکھا ہیم گی سکھا کیا سکھا دی پتھر 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 جب بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو پتھر کو بھی جلا دیتی ہے یہ سخت ترین پتھر بھی اس کے ساتھ میں کچھ نہیں یہ آگ اپنی تبش سے فولات کو بھی بگلا دیتی ہے اس فولات پر ضربے لگا کر اسے دلوار میں ڈھالا جاتا ہے اور قسمت بات نہیں جانی ہے اب دی مرستان فولات کو دلوار میں ڈھالنا تو سمجھ میں آگیا لیکن اس سے ہماری قسمت کا کیا تعلق ہے ملتا ہے ہماری قسمت میرے بیارے آسماعن ابھی تو بات شروع ہوئی ہے میں تو کچھ نیا دیکھنے آئے لیکن یہاں بھی تلوار دیکھ لیا ہے یہ بھمسی واپ کرتا ہے یہ پتھر کیوں ہوتا ہے ہماری کدھر کی بنای ہوئی ہر چیز کی ایک فضلت ہے مزاج ہوئی ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اب میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں جو عثمان نے کیا آج سے کئی سو بلکہ کئی ہزار سال پہلے دلوے آفداب کی سرزمین سے لے کر غروب آفداب تک ہماری امرانی تھی ہماری ناختم ہونے والی زمینوں پر ہمارے کھوڑے دوڑا کرتے تھے پورے دنیا میں ہمارا پرچم سر بلند تھا اور ہمارے دلوانی ناقص تھے ظالم ہماری دلوانوں کے سامنے گھٹنے دیکھ دیتے تھے ترکوں کی پورے دنیا میں حکومت دیکھ کر ہمارے دشمن ہم سے حسد کرتے اور وہ دشمن دلوان کو شکست دینے کے طریقے دھونے دشمنوں نے ہمارے حجداد کے خلاف ایک محاص بنایا اور جنگ شروع کی دشمن کا کہنا تھا کہ درکوں کو صرف دھوکے سے ہی ہرائے جا سکتا ہے اور انہوں نے یہی کیا درکوں کو دھوکے بازی کے ذریعے انہوں نے اپنے جان میں پس آ لیا ایک کہاوت ہے کہ دشمن کو کبھی غافل نہ سمجھنا اور اسے کبھی کمزور نہ سمجھنا شیطان نے ہمارے دلوں میں غمن ڈال دیا اور ہم کے بھول گئے کہ دشمن کا ہاتھ لگائے بہتھا ہے اور موکے کا متاظر ہے وہ روح نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ہم نے اپنی پتہ کو دائمی سمجھ لیا یہ بھول گئے کہ فردہ صرف اللہ کے طرف سے ہے ہمارا کوئی غمان نہیں ہم دشمن سے لڑھنے کے بجائے آپ اس میں لڑھنے لگے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہلاکت قیامت مصیبتیں انہوں نے ہمارے بچوں کو مارے لڑا انہوں نے ہماری ساری زمینیں اور سارے قبیلیں سارے پرستے انہوں نے بچوں کو موجود اینکو پید کر لیا بہاتو سباہیوں کو قتل کر دانا دریاں اور نہریں ہمارے خون سے سرک ہوگی اور ہمارا سب کچھ طباؤ پر باد رکھ گیا کیا مولوک چاں کھار گئی تھی اکتے مرستان ان میں سے صرف چار افراد زندہ بچ سکے دو خواتین اور دو سباہی ان میں سے ایک سباہی سردار کا بیٹا تھا اس کا نام کائی خان تھا لیکن کائی خان اپنے باپ جیسا نہیں تھا وہ بہت سلچا ہوا اور سمجھدار تھا ان چاروں نے چلنا شروع کر دیا دن اور رات بہاڑوں اور چٹنوں پر اس سر سر چلتے رہے آخر دار وہ ایک بادی میں پہنچے اور جانتے ہو بچوں وہ بادی چاروں طرف سے اونچے اونچے بہاڑوں میں گھری ہوئی دی اور اس بادی کے اوپر بہت سارے اوقاہ بڑھ رہے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے سینگوں والے ارن ان باہر اوپر بستے تھے اس بادی کے بعد صاف شفاف پانی کا ایک دریہ بہرہا تھا کائی خان نے کہا کہ ہم یہی سکنت اختیار کریں گے اور ہم یہی اپنے خیمے نصب کریں گے اور انہیں بسائیں گے یہ جگہ ہمارے لئے بہتری نہیں ہے اور یہی کیا انہوں نے بہت گزرنے کے ساتھ ان کے نصب میں اضافہ ہوا اور اولادوں کی اولادیں نہیں ایک قلیل عرصے تک کائی خان کی نصبہ حکومت کرتی نہیں یہاں تک کہ وہاں رہنے کی جگہ کام پڑھنے لگیں ان کی پریشانیاں مڑ گئیں اس وقت وہاں کا جساں دا تھا وہ قائی خان کی نصب سے تھا وہ ایک مصبی آنمی تھا ایمان دا تھا اور روایہ کا پاس دا تھا اس نے کہا کہ ہمیں اب مزید جگہ کی ضرورت ہے ہم نے اپنے اجداد سے سنا ہے کہ ہماری اصل زمین پہاڑوں کی دوسری جانب ہے ہماری اجداد پہ ہی رہا کر دیتے دشمن نے ہمیں دھوکے سے شکست دی تھی ہمیں اب اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے نکلنا ہوگا ہمت اچھا سوچا ہے اب ہم دوبارہ اپنی زمینوں پر جائیں گے دشمن سے انتقام لے گے اور دوبارہ دنیا پر اپنی حکومت پائم کریں گے ہم اس میں سپاہیوں کے چار دستے چار مختلف سنتوں میں بدکسمتی سے انہیں وہاں سے پہاڑ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں میرا کچھ عرصے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس پہاڑ کے اندر ایک بہت بڑی لوہے کی کان موجود ہے سردار نے کہا کہ جس زمین پر ان کی آبا ہو اجداد رہا کر دیتے ہیں اس کا راستہ اس لوہے کی کان کی دوسری طرف ہے اور اس کے لیے ہم اس دیکھتے ہوئی آگ روشن کریں گے جس کے بعد ایک خورتار بھی کھڑ گے اور اس کام کو اجار دینے کیا اس نے دو جگہ ستر ستر خندک کے کھڑایا پہل ستر خندکوں میں لکنے پہل ستر خندکوں میں لکنے اور دوسر ستر خندکوں میں کھڑا مھرا دیا دوسرے ستر خندکوں میں کوئی راستہ انہیں آگ روشن کرنا چھول کیا آگ ردی چھل گئی اور بڑی خودی گئی اور اس کی تبش میں مزید اضافہ بودھا چلا گیا واہ کیا بات ہے ترکوں نے سبر کیا اور وہ اس بہار کے پکھلنے کا اتظار کرتے رہے جب تک وہ بہار پکھل نہیں گیا انہوں نے پلند تر پہی چھو گئی بہت دن کے بعد آخر وہاں پچھ گئی اور ان سب کو بہا جانے کا راستہ پڑیا کیا بات ہے انہوں نے اپنی مہنگا سرہ پڑیا تو کیا وہ اپنی سرزمین پہنچ گئی تھے بے بلکل پہنچ گئے وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنے دشمنوں سے اتقام لیا اور ایک بار پھر اپنی آبائی زمین پر اکومت آئیں گے اس طرح وہ پوری دنیا میں دوبارہ ہیلتھے چلیتے ہیں تو بچوں مجھے بتاؤ کہ اس کہانی سے تم لوگوں کو کیا سبق ملا اس کہانی میں کیا نصیحت پشید آئے بے لوگ ہملا کریں گے دیکھنے والا اس لیے کہ محصول جبا کرنے کے ذمہ داری اپنے ہاں سے اور سوالز میں ہی رہائشیہ بدارہ کریں یہ بابنہ صرف محصول تک بہنم نہیں ہے بھائی یقین ہے اس کی آرمون کے اور بھی جان پوشید آئے ہیں عمرو اللہ کو ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں اپنے راستے سے ہٹانا جاتے ہیں اور پھر طبزہ کر کے ہماری زمینوں پر ہمارا نام و نشان پٹانا جاتے ہیں لیکن کیوں بائی کسی ہے انہیں خوف ہے کہ ہم سرحدی علاقوں میں مسکوٹ نہ ہو جائیں تو وہ ہمیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں عمرو اللہ کو وہاں بھیج کر ہمیں دباہ کرنا پہلی چال ہے ان کی وہ آناطوریا پر طبزہ چاہتے ہیں جو ہماری آخری امیت ہے ہم انشاءاللہ مزائے لے اس آگ میں یا تو ہم خاک ہو جائیں گے جن کر یا پھر تاریخ لقم کر جائیں گے ہاں تو بچوں موسیقی 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 امم نمک موسیقی یہ بھی دوبارہ سوچو ساو جی ابتمر استاد اس کہانی سے سبب ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے راہنما کی تابداری کرنی سے آئیے مطلب یہ کہ اگر ہمارا راہنما کمزور ہوا تو اس کے ساتھ عوام بھی کمزور ہوگی لیکن راہنما اگر مضبوط ایماندار اور صبر کرنے والا ہوا تو لوگ بھی اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ پہاڑ کو بھی ریزا ریزا کر دیں گے وہ ماشاء اللہ ریزا ریزا کیا اگر دو ہوں نے قسم سے بہت پیاری ہے ہر انسان کو چاہیے کے اچھے خواب دیکھیں خواب داکتور ہوں گے تو انسان بھی مضبوط ہوگا ہماری اجداد کی دنیا ورکومت کرنے کا راز ہی تھا کیونکہ انہوں نے اس کا خواب دیکھا تھا ہمم لوہے کو پکلا کر انہوں نے دلوار بتائی خود کو مضبوط کیا اور دشمنوں کو اسپا کر دیا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ستنا کسر اور اسٹاقامت عطا فرمائے آمین آمین اللہ ہمیں بری خواب دیکھنے سے ہمیشہ تحفظ رکھیں آمین آمین ارتیبال بھائی ہم نے انہیں چورو رو ٹھ Quốc کیا ہے رو ٹک دو لوگ اور پہنچے ہیں وہاں پہ ہمیں حاملہ کر دینا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہم آج کی رات انتظار کریں گے حالات ساسگار رہے تو دلو اے آفتاب سے پہلے ان پر حاملہ کر دیں گے ان جاسوسوں تک پہنچنے سے پہلے وہ صدود ہمیں حاصل کیونہ ہے بھرپور حاملہ کریں کیونہ ہے اور ہمارا یہ حاملہ چاہتا ہوں سے ہوگا غلطی کی گنجائش نہیں ہے چوک گوگو بھائی وہ پھر سے آگیا وہ پھر سے آگیا وہ پھر سے آگیا پھر سے آگیا پھر سے آگیا کیا چل رہے بھائی تجھے کیا چاہیے نکل ہاں چرا ہے اور یہ کھاتو ہے کیا ہے کھاتو ہے یہ کھاتو ہے دل بل کے خاتم کائی طبیلی کے تمام تجارتی تفصیلات اس کتاب میں درج ہیں ہمارے پاس موجود چانوروں کی تعداد تمام پسلوں تجارتی سامان اور مسئلوات کا انتراج ہے اس میں بازار کی تفصیلات اس میں دل دیجئے آپ سب کچھ مکمل ہے بھائی سارا حساب کتاب ہوتا 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 ہے ارے وہ دننے پڑے تھے وہاں پہ دیکھا ارطرال سردار کے پاس کتاب ہوتا ہے ارطرال سردار کے استعمال پہ صرف ایک دل بار اور عام دورف کے لیے کھوڑا ہے اور بس کیا یہ سچ ہے کہ ان کے پاس صرف ان کا مقدر ہے بلکن ان کے دین بہادر پیٹے ہی ان کا سب کچھ ہے کیا ہوتا ہے ارطرال صاحب کو مال کی کوئی حاجت نہیں نہ ہی آسائشوں کی پرواہ دنیای خواہشات ان کے لیے بے مانی ہیں صرف رضا الہی ہے ان کا بخصت ماشا اللہ کیا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم کے دین تل دیں گے تو کرنا پڑے گا مت کرو ہاں اس میں کوئی بھی بالک بیانی دیں گے ارطرال سردار جنگونیا سے واپس آئیں گے تو اس بارے میں ان سے بات کر لیں گے ہم جب تک محسول کے معاملات دیکھ لے ہیں کل ہم جا کر محسولات کی بسولی کریں گے اتاج صاحب سباہی اور سرکاری افسران کل صبح یہ گام سر انجاب دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کے حساب میں کوئی غلطی نہیں ہوگی البل کے خاتم ارطرال سردار کے واپس آنے تک انتظار کرنا ہوگا آپ کو دیکھیں کیوں؟ کیوں کہ اس کا بطلب یہ ہوگا کہ آپ ان کے اختیارات کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ بہدہ بس میں رنجش کا سوا بنے گی ٹھیکا ڈننے پہر چاہتے ہیں ہماری جو زمتاری ہے پوری کریں گے اور اس کے لئے ہر قربانی دینے کو تیار ہے اوکے اوکے کتا مشکل ہوتا ہے مقلب یہ پورانے پورانے ٹائم کے سیریلز بنانے میں ساری پوری پورانی چیزیں وہ پوری پورانے 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 اگرم موسیقی 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 لها یہی نشیڈیا لگتا ہے ہی انکل میرے کو بڑا ہے آجا آجا لیٹ جاؤ تم نیچے ایسا لمبے پڑ جاؤ یہاں یہ دیکھو یہ کچھوہ نکالتے رہتا پیچھے ہوتا اس ہوتا ہوتا ایک سکند میں چینج کر لے ہوتی بھینٹی بھی دالتے ہیں ٹرانسومیشن اچھا بستے کھڑا بچوں کھڑا بچوں کھڑا بچوں لویس جو خوبر جو خوبر جو خوبر جو خوبر تو زمیدار ٹیوکلیس کو ارطرل سے مانگ لے گا اگر ٹیوکلیس نے زمیدار کو سب بتا دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ جلد ہی اس زہر سے آج نہیں تو قلب پر جائے گا اور پھر ان حالات میں کسی کا دھیان ہماری طرف نہیں جائے گا اس کی بیٹیوں اگر انہیں پچھل ہو گیا باپ کے مرتے ہی وہ وادی چھوڑ دیں گی اور انہیں راستے میں مار دیں گے ہم بے فکر ہو جائیں گے ہم ان پر نظر رکھیں گے وہ جیسے ہی ماں سے روٹا ہوں گے ہم انہیں مار ڈالیں گے بہت خود غور سے سنو سب اتاج سردار اور دوسرے افراد کر دوسرے ایک آگ جائیں گے مگر وہ وہاں نہیں پہنچنے چاہئے تو کیا؟ ہاں کارا بینا جنگ شروع ہونے والی ہے ہمارے سپاہیں بہت بے جین ہیں جنگ کے لیے آپ نے کیسا چاہے گا کندوس کے غصے سے سب واقف ہیں بلبل کے خاتون اور اس کے ہمائی تیس ٹڑائی کا ذمہ تار کندوس کو ٹھائیں گے ہمارے جنگ ارطول اور میاست کے حلاف سمچی جائے گی ارطول اور اس کا قبیلہ نہ چاہتے بھی اس جنگ کا ایک حصہ بن جائے گا کیا ہم کائیوانوں کے سہل سامنے اندل سکتے ہیں ارطول کو ریاست کے اندر کچھ تاکاتیں پسند نہیں کرتی جب آتاج سردار اس کے افسران ماری جائیں گے تو وہ ارطول کو اس سبیتار ڈھیلا کر اس کے کلاس محاس کھول دیں گے یہاں تک کہ امور سردار اور اس کی بیٹی بھی یقین کرنے پر وجبور ہو جائیں گے کچھ دن بعد امور سردار جب آل تبای موت ملے گا تو سوچوں کیا ہوگا کونسی موت سوچوں کیا ہوگا جا ہم اپنی ماں تک لائیں گے ہم اپنی ماں تک لائیں گے ہم اپنی ماں تک لائیں گے زندوار کا ماندار کریں گے موسیقی وادی ارے ارے منگولو اوہو ارے بھائی ہمارے بھائی بھی آگا سب تیر وغیرہ لکھیا ہے سونے کا تیر ہے اب نا نہیں 3 سوچوں کو پکتا دے سوچوں کو پکتا دے سوچوں کو پکتا دے علیاء میں مٹھ کچھ سوچوں کو پکتا دے میں بہت انٹرسنگ مزہ آنا آیا تھا اسی ٹائم پہ ختم کر دی ابھی دیکھتے چلو چل دے دی maybe abhi 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 elim کیا بھی ہم دوسرا بھی کر دیتے ہیں abhi کر لیتے ہیں تو میلتے ہر نلے لی نوویڈے بنیویڈے پھنیم شب مہ کے باب Colombia ٹیکے سی ایویڈ چھلou تھاں کے ب spinning ہم ٹرہ اسے کو دیکھتے ہر نل